ہمارے پاس اتنی خوبصورت مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بزنگ ڈوون ورکنگ ورکنگ ڈوینس پرسن جو بہت چائیں سیٹالی کسن کے دعائوں ایڈی کسی موکن و آدھوڑی اس کے ساتھ سایا میرا ملک ہوں گی جو کہ سوشال ایکٹو بسٹ ہے اور یہ ہمیں بتائیں گی کہ جو جو ایکٹھوس ہیں اور جو جو مسائل انہوں نے عبزرف کی ہے انہوں نے اپنے اس کاریر میں دیکھیں ان تمام چیزوں پر ہمیں بیشترش کرنے والے دونوں کو رکھیں گے ہم خاتون کے ایک سیل کرنے کی بات کرتے ہیں ترقی کی بات کرتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ایٹ دے اینڈ ہمیں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بریف سا ایک جائزہ لیں ٹھیک ہے اچھا آپ سے سب سے پہلے تو بات کی تھی کہ حریسمنٹ بہت طرح کی ہوتے ہیں ایک طرح کا حریسمنٹ نہیں ہوتا اس میں حریسمنٹ میں آپ کے آ جاتا ہے جس پہ وربلی حریسمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں آپ کے اول ڈیج حریسمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں سائبر حریسمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں آپ کو کبھی کبھار آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کرنے والا بھی حریسمنٹ ہوتا ہے سیکشل حریسمنٹ بھی ہوتا ہے so there are lots of harassment آپ ایک حریسمنٹ پہ نہیں آئیں گے اور سب آپ کے دماغ کو بڑا جو ہے نا تکلیف پہنچانے والی بات ہوتی ہے اور آپ دیکھیں تو ہر جگہ پر یہاں تک کہ کبھی کبھار آپ ایک دوسرے کی وہ جو لیک پولنگ ہوتی ہے نا کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے وہ بھی حریسمنٹ پہ ہی آتا ہے تو یہ سب چیزیں تو معاشرے میں ہیں ہی ہیں ہم اس سے جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں سب سے پہلے تو جو پرابمز فیس کرنی ہوتی آج کل کے دور میں ایکانومی کی وجہ سے اگر ہم سے پاکستان کی باتیں all over the world ایکانومی میں اس وقت بڑا اوپر نیچے سب کو چل رہا ہے تو وہاں پر job opportunities بڑی مشکل سے ملتی ہیں job opportunities جو مشکل سے ملتی ہیں تو دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ایک شک دوسرے کی برائی کرے گا بے شک that's also harassment کہ آپ جب دوسرے کی برائی کرے گا تو وہ بھی harassment میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی فیلنگز کو ہرٹ کیا اس کو آپ نے ہرٹ کیا اس کو آپ نے کس طرح سے آپ نے اس کے انر سول کو ہرٹ کیا اور دوسرا آپ نے اس کی پرسنیلیٹی کو ہرٹ کر دیا so یہ ساری چیزیں تو ہمیں face کرنی پڑی ہے جہاں تک خواتین کی بات آتی ہے پھر خواتین میں جو ہے سب سے پہلا تو ان کو sexual harassment ان کو جیلنا ہی پڑتا ہے دوسرا یہ چیز کہ ان کے اپنی مجبوریاں جو ہے نا وہ کبھی نہیں دکھانی چاہیے اپنی weakness نہیں شو کرنی چاہیے خواتین کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے میں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ جب خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں تو لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت آئی ہے کہ اس کو گھر میں اپنا کو feet کرنا ہے یا سے گھر کو سنبھالنا ہے یا again economy کے حالات ایسے ہیں کہ گھر میں دس لوگ کمانے والے تو پھر گھر اور یہی وجوہات ہوتی ہیں جس میں سے insecurities بھی آ رہی ہیں ماشرے میں لڑکیاں لڑکیوں کو ایکاتھ کر رہی ہوتی ہیں اچھا نازم بہت سارے cases میں لڑکیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی نہ کسی طرح حراث ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے حراثمنٹ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے اس لئے میں نے اس لئے اتنے ساری شیدیں جو ہیں وہ ڈیفنیشن دی کہ وربلی بھی آپ جو ہے آپ کو کوئی گوھر سے دیکھ رہے ہیں آپ انکومفٹی بل ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک حراثمنٹ بھی بلکل آپ کی جو فیزیکل جس طرح سے آپ دوسرے کے ساتھ سامنے اپیر ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے حراث کس طرح سے کہہ رہے ہیں آپ بیٹھے میں ہیں بات کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ جا رہے ہیں بیسیکلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ خواتین جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے پیچھے سے آپ کے شروعات ہونی چاہیے آپ کی فیملی سے کہ بچیوں کو بیٹھ کر سمجھانا چاہیے کہ آپ جب گھر سے باہر نکل رہے ہیں آپ کا اپنا لباس کیسا ہونا چاہیے آپ کا ایٹیچوٹ کیسا ہونا چاہیے آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو دیکھیں صحیح بات یہ غلط بات یہ اور یہ گھروانوں کو ڈسکس کرنی چاہیے بات کیونکہ گھروانوں سے ماں باپ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھا بہن بائیوں سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھا سکتا کیونکہ دوستوں کی آپ نہیں سنتے صرف آپ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کی سنیں گے اپنے والدین کی سنیں گے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنے ٹیچرز بہت اہم ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ خواتین ٹیچرز بہت ضروری ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کریں ان کو سمجھائیں سکول ایج سے سمجھانا چاہیے آئی سٹل رمیبر ہمیں سکول ایج سے بہت کو سمجھایا جاتا تھا ہمیں بتایا جاتا تھا ہماری والدہ میں بہت گائیڈ کرتی تھی تو میں تو امی کو بھی بھی کہتے ہیں امی ابھی بھی گائیڈ کر رہی ہوگی چیزوں میں کہ دیکھو بیٹا ایسے جانا ہے حالانکہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں سب سنبھالیاں شادیاں ہو گئی ہیں خیال رکھ رہے ہیں گھر کا مطلب بزنس چلا رہے ہیں لیکن پھر بھی والدہ وہ ہمیشہ نگاہ رکھتی ہیں تو یہ میں اپنی والدہ کو بہت سکرائیڈن دیں گی بلکل کہ وہ ہمیشہ سمجھاتی ہیں تو بیسکلی لڑکی کو سٹرونگ ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی لڑکا اس سے کوئی یا کوئی مرک اس سے کوئی غلط بات کر رہا ہے پہلے تو وہ اتنی موپھٹ ہو کہ وہ جواب دے میں ایسے موپھٹ نہیں ہو لیکن اس معاملے میں ہو ہونا چاہیے کہ وہ فوراں سے جواب دے مجھے یاد ہے کہ میں یہی پر ہی دنیا نیوز پر جب شو کر رہی تھی آسے دس سال پہلے رش وہ پرگرام وہ تھا جو سوشل ایشیوز پہلی دفعہ کوئی لڑکی باہا نکل کے سڑک پر یا ایسے خطرناک جگہوں پر جا کر ہم نے بڑا کام عام کیا تو وہاں پر ایک دو واقعات ہوئے بھی تھے جس پہ ایک لڑکے نے غلطی سے ہاتھ دگانے کی بیک سے پوشش کی تھی ہم لوگ کیونکہ اتنے جمگٹے میں ہوتے تھے تو کوئی بھی کچھ بھی تو میں نے اپنی ٹیم کو کچھ نہیں کہا پہلے تو میں نے اس کو پوش کیا ککڑ مجھے پتا تھا ہمیں ایسا ٹیم ہے تو مجھے پتا ہی لے گا اگر ہمارو آگے تو مجھے پتا ہی لے گا اس سے پہلے کہ میں شور کروں میں کہوں جی میرے ساتھ یہ ہو گیا نہیں I have to be strong لڑکیوں کے ایکسرسائز کرنی چاہیے اپنی بلڈ سٹرونگ کرنی چاہیے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کنا چاہیے اپنا کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ بتمیزی کرنے لگے تو at least اس لئے بار بار نازیا سیلف ڈیفنس کی مکارج کیا جاتا اس کو کہ خواتین کو لڑکیوں کو سیکھنا جائے ہم آپ کے جانے بھی آمنا آپ نے بہت سارے کیسوس observe کیا ہوگی workplace harassment سے لے کے اور بہت سارے problems جو خاتون کو فیز کرنے پہتے ہیں آپ سے بھی مطردی ڈیٹیل ڈسکشن کریں رکھیں harassment جو ہے یہ عورت کے وجود کے آس پاس اور harassment اس لئے کہ جو opposite sex ہوتے ہیں میں کیا اٹھرکشن ہوتے ہیں میں اس کی درہ میت میں جا کے آپ سمجھانے کی کوشش کریں گی تو وہاں پر harassment کا جو ورڈ ہے وہ عورت کے ساتھ لگتے ہیں دوسری بات ہے دس بارہ سال کے کریئر میں میں نے یہ بہت دیکھا کہ جب تک نڑکیاں اور ان کے پیرنٹس ان کے فاملیز ان کو educate نہیں کریں گے سب سے بڑی کمی ہماری معاشر ہماری اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم development کس کو سمجھتے ہیں ہم بہت fashion اور modern کپڑوں کو development سمجھتے ہیں اتنے برینڈ سے دکانے بھری پڑی ہیں کاش میں سمجھتے ہیں یونیورسٹی اور کالوجیز بھی سی طرح بھر جاتے گا سٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا زبر دست ہوتا کیوں ایک تو وہ کہتے خوبصورت اوپر سے روپتی کو سجتا بھی سارا کچھ اگر ایڈوکیشن ہوگی لڑکیوں کے پاس ان کو پتا ہوگا کہ اگر میں حراس ہماری سوسائیٹی بد نسیبی سے ایڈوکیشن کی طرف ہی مورڈنائزیشن کی طرف چلی گئی دیکھیں ہم روٹس سے جڑے لوگ آج مجھے بڑی خوشی ہوتی کچھ فیاملیز میں بچیوں کو لڑکیوں کو آپ درچی پیاری بچیوں کو دیکھ جب وہ اپنا سٹرونگلی دیری ہوتی کام کاری ہوتی جگہ بیٹھی ہوتی لیکن میں آپ کو بات بتاؤ جتنی جگہ میں نے وزیٹ کی میں ہم رائٹ سیکشن میں اتنا کام کیا میں بڑی سے بڑی اینکر کو بھی دیپریشن میں دیکھا اگر کوئی آپ کسی کام 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 رہ کچھ مل ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو آپ کے مائن میں بیٹھا ہوا ہے آدمی حراث کرتا آدمی کو بھی حراث ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بات بتاؤ ہوں education جو ہے بہت ضروری ہے ہماری society کے لیے آج بچی جہاز ڈڈاری ہیں پر کتنے پر آج lawyers ہیں آج ڈاکٹر ہیں پر کتنے پر دیکھیں ایک بچی ہے اس کے ماں باپ نے اس کو میڈیکل کالج میں admission دلوایا وہ کتنے لوگوں کو کٹ کر کے پیچھے آئی فیس جمع کروائی ماں باپ نے کہا جی فورا بہت اچھا رشتہ ہے بیٹی کا رشتہ کر دیتے کہا گیا آپ نے پڑی کہ ایک لڑکی نے status دیا وط اپنا ٹوئٹ کیا وط اس نے کہ میرے والد صاحب نے 30 سال مہنت کی کہ مجھے ایک میڈیکل سکول میں admission دلا سکے اور میں انیس سال اس بات پر سٹرگل کی کہ میں اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا سکو اور آج میری جس سے شادی ہوئی جس کے ساتھ میں ایک بڑا پاک کسیم کا ڈاکومنٹ سائن کیا مجھے کہ مجھے میڈیکل پریکٹس کرنا پسند نہیں اور اس سو ہرٹ بریکنگ کہ ہم اس طرح کی چیزیں اپنی سو سائیتی سو سائیتی مجھے انہوں نے شادی سے پرلے ڈسکس نہیں کیا ہم دونوں نے تم لوگوں کو ساتھ تو بیٹھا دیا تم لوگ پس بات کر لے تو میں نے آگے سے اپنی بہن کو گولا کہ مجھے تو آئی وزن بیوز ٹو کہ میں آدمیوں سے بات کروں لیکن میں آپ کو بتاؤ اگر ہم یہاں پہ harassment کی بات کریں تو ثور سا بات کو چیز کرتے ہیں ہم نے اس کے لیے laws بھی لے کے آئے ہم پرٹیکشن بیلز بھی لے کے آئے لیکن اگر اس کے باوجود اگر ایک لڑکی جس کو بس میں چڑتے ہوئے کوئی چھٹکی کاٹتا ہے بڑی کھلی بات میں یہ کروں گی یہ harassment touching harassment اتنی بری ہے اگر آپ کو کوئی گھور رہے تو آپ بھی گھور سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی فیزیکل حراث کرتا ہے جب تک ان کے ساتھ communication کو سہل نہیں بنائیں گے آسان نہیں بنائیں گے problems رہیں گے ہم سب کو ملکے society میں ایسی آواز ریز کرنی ہے کہ ماں کو اور باپ کو جی میرے اببو آگئے بھاگ کے اندر چلے جاؤ میری امی آگئی ہے اچھا ان سے بات نہیں کرنی بچیاں کہاں بچیاں پھر فرنس سے بات کریں گے فرنس فی میل ہے وہ میل ہے وہاں بھی بھی پرابلم ہوگا اور آپ کی مجھے بہت اچھی نازیہ بات لگی آپ نے کہا اس کے section کے اندر بچیوں کو بٹھا کے سمجھانا چاہیے کہ یہ بات ہے یا اس طرح ہے ہمیں ان کو environment دینا چاہیے ہماری society میں ہم کپڑوں سے modern ہیں ہم یہاں سے modern ہوں گے modern is not clothing modern آپ تعلیم کو کتنا سمجھتے آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میں نے ایک specific مذہب نہیں بولا جس سے تعلق رکھتے اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا وی اور ہر تہرہ سے اپنے بچیوں کو تیار کریں بچیاں کیوں مار کھائیں جا کے اپنے husband کا کیوں ڈیٹ سال بعد تھپڑ کھائیں تم نے امی کے کھائیں جب آپ کو تکلیف پہنچے شہر سے بھائی سے باب سے جس اگنور کریں آپ اپنے 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 پانی گھڑے سے پسل جاتا آپ کہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اچھا آمین اگنور انس کی بات کری رہی نازیہ لیکن گھر پہ اگنور کر دیفنس کے لئے آپ ضرور کوئی چیز رکھیں جس لڑکیاں یہاں پر نہیں ملتے باہر پیپر سپریز وغیرہ سب چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو یہ کہ آپ اپنے سیلپ دیفنس کے لئے کچھ آپ کے پاس چاہیے یا کوئی ایسا ایمجنسی کا نمبر ہونا چاہیے جس پہ آپ فورا سے کال کریں میں اس لئے اپنا قصہ سناتی ہوں کہ کس طرح سے میں اپنا سیلپ ڈیفنس کرتی دی کیونکہ مجھے شوٹ پہ بھی جانا ہوتا ہے رات پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے تو ایک دفعہ میرے پیچھے وین لگ گئی تھی بہت سارے لڑکے تھے اب میں کس طرح سے اپنا کو سیف کرتی میں گئی وہاں پہ کیونکہ کراچی میں بلانگ کرتے رینجرز کو بتائے انہوں نے روک اور سیٹل ڈاؤن کیا اسی طرح گاڑی اور پیچھے لگ گئی پھر میں نے اس کے لئے کیا کیا اپنا سپیڈ آپ کر سکتے کرتے آپ رات میں جا رہے ہیں آپ گھر گئی میں پولیس کو بتایا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس والے بھی آپ کی مدد کے لئے ہوتے ہیں آپ ڈرے نہیں ان سے آپ کو بتائی بھی ہوتی ہے آپ اس سے ہٹ کے بیانڈ وہ آپ کی سیفٹی جو اب تو خیر اتنی سٹرانگ ہو گئی ہوں کہ میں شیجہ کول دی میں کیا بات کیا تکلیف ہے یہ تاریز آنازر ہر لڑکی میں نہیں ہوتی میں بھی بتایا جب میں اتنی سٹرانگ نہیں تھی میں بھی بتا رہی ہوں جب میں سٹرانگ کیا پرابلم اس کا بہت اچھا سلوشن میں دینا چاہوں گی آپ کو complaint سل بنا دی آپ جو ہے آدھارے ہیں اب وہاں جا کے اگر آپ کو ورک پلیس کے اوپر کوئی آدمی حرائس کرتا ہے اس کے sections ہیں آپ جا کے اپنی application دیں اس پر implement ہوگا بہت سی لڑکی ہیں وہ دیتی نہیں ہے وہ دارتی ہیں اپنی جو دارتی ہیں جب تک آپ دوسروں کو راستہ نہیں دکھائیں کہ میں نے complain کی تم بھی complain کرو میں بڑی معذرت کے ساتھ بات بولنا چاہوں گی سب لیڈیز کو شاید ہے بہت سچی جہاں پر آپ کام کاری رہی ہوتی کم اپس دوستی رکھیں مجھے آپ کھڑے اچھا اچھا میں کھڑے آج ہوں کھڑے ہوں کھڑے بچانے کے شکر دوسری لڑکی کہ اپنی انوال وہ میری جو بھی خراب ہو جائے گی یا ایسا ہو جائے گا دیکھیں ایک زمانے میں جو یہ ایک سسٹم ہوتا تھا یونین سسٹم اس کا بھی دیکھیں گوڈ اور بیٹ دونوں چیزیں ہوتی ہیں یونین بھی بڑے زیادہ جو ہے اپنا اپنے اختیارات جو رہا نجائز استعمال کرنے لگ جاتی ہے لیکن اس کے برعکس جسے آپ نے کہا نا کہ فرینڈز کا گروپ جو ہوتا ہے آپ دیکھیں ہمیں انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دیکھیں اگر ہم بات کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ انسانیت کے لئے بنایا ہے وہ انسان انسان کے لئے انسان کو انسان کے لئے کام کے لئے بنائے تو جب دو خواتین یا تین خواتین ساتھ ہیں تو واقع انسانیت کے لئے کام کریں ایک دوسرے کے لئے کام کریں اور اگر جواب کا کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے دیکھیں رسٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دے جناب آج کا ٹاپک اور آج کا بیسج یہی تھا کہ آپ خاتونیں گھر پر رہتی ہیں یا آپ کام کرتی ہیں اپنے دونوں کنڈیشنز پر اپنے آپ کو سٹرونگ رکھنا ہے اپنے نروز پر بھی نروز بھی اپنے سٹرونگ ہونی چاہیے فیزیکلی بھی فیٹ ہونا چاہیے اور اس بات کا اپنے تائین کر لیں کہ اگر آپ کام کر رہی ہیں تو جسا ناجے نے بکا اپنی ویکنے ساپنے شو نہیں کرنی یہ تھا ابھی کا بیسج جب ہی بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے جاگل ہار